موسیقی بائبل مقدس اور کرونا وائرس کیا بائبل مقدس میں کرونا وائرس کے تعلق سے ہے بائبل مقدس الہامی کتاب ہے ہم ایسی کسی کتاب کو الہامی نہیں مانتے جس میں ماضی حال اور مستقبل کے بارے میں علم نہ ہو ماضی میں کیا ہوا تھا حال میں کیا ہو رہا ہے اور مستقبل میں کیا ہوگا بائبل مقدس سے ہم جان سکتے ہیں کیونکہ بائبل مقدس میں ماضی حال اور مستقبل کے بارے میں علم ہے بلکہ بائبل مقدس سے ہم ابتدا انتہا اور عبدیت کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں بائبل مقدس دنیا کی ایسی عظیم کتاب ہے جس کی دنیا میں سب سے زیادہ مخالفت کی گئی اور ہو رہی ہے لیکن بائبل مقدس کی صداقت کی یہ عظمت ہے کہ اس کی ہر مخالفت اس کی صداقت میں بدل گئی کیوں؟ وجہ یہ زندہ خدا کا زندہ کلام ہے اس ویڈیو میں ہم بائبل مقدس میں سے کرونا وارث کے بارے میں جانیں گے تو جس طرح ہم جانتے ہیں کہ کرونا وارث میں مرنے والے کے ورسہ گھر والے اپنے مرنے والے کا نہ تو مو دیکھ سکتے ہیں نہ اس کو نہلا سکتے ہیں نہ ہی قبرستان جا سکتے ہیں اور نہ ہی اسے دفن کر سکتے ہیں بائبل مقدس میں مرکوم ہے یرمیان سولہ باپ کی چار آیت کہ وہ بری موت مریں گے نہ ان پر کوئی ماتم کرے گا اور نہ دفن کیے جائیں گے کرونا وارث میں مالی معاشی کاروباری اثرات سے لوگوں کا تکبر پست ہو گیا جسایہ دو باپ کی گیارہ آیت میں مرکوم ہے انسان کی انچی نگاہ نیچی کی جائے گی اور بنی آدم کا تکبر پست ہو جائے گا اور اس روز خداوند ہی سر بلند ہوگا کرونا وارث میں شادی کے تعلق سے یرمیان سولہ باپ کی نو آیت میں مرکوم ہے خوشی اور شادمانی کی آواز دلہے اور دلہن کی آواز معکوف کراؤں گا کرونا وارث میں یہاں تو شادیاں ہو نہیں رہی اور اگر ہو رہی ہیں تو خوشی اور شادمانی سے نہیں ہو رہی کرونا وارث میں زیافت کے تعلق سے یرمیان سولہ باپ کی آئٹھ آیت میں مرکوم ہے اور تو زیافت والے گھر میں داخل نہ ہونا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھائے پیئے کرونا وارث لاکڈ آن سے گھر میں بند رہنے کے تعلق سے جسائیہ چھبیس باپ کی بیس آیت اے میرے لوگو اپنے خلوت خانوں میں داخل ہو اور اپنے پیچھے دروازے بند کر لو اور اپنے آپ کو تھوڑی دیر تک چھپا رکھو جب تک کہ غضب تل نہ جائے پوری دنیا کرونا وارث کی وبا میں مبتلا ہے کرونا وارث سے دنیا بر میں انسانی زندگی تیزی سے موت کا شکار ہو رہی ہے پوری دنیا میں اس آفت سے تعلیم روزگار کاروبار ٹرانسپورٹ اور تقریبا ہر چیز کی موت ہو رہی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے آئیں بیبل مقدس سے جانیں کہ کرونا وائرس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے دوسری تواریخ سات باپ اور اس کی چودہ آیت تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سر بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے تعلیب ہوں اور اپنی بری رہوں سے پھریں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنا تقبر غرور اور غمند ختم کر دیں اور خاک سر بن کر دعا کریں آج لوگوں کی اکثریت اپنی خواہشوں ضرورتوں اور دنیا کی تعلیب ہے خدا کی طلب دنیا میں سے ختم ہوتی جا رہی ہے لیکن آئیں ہم خدا کے تعلیب بنیں اپنی بری رہوں سے بری کاموں سے گناہ اور بدی سے پھریں اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو پھر آسمان کا خدا آسمان پر سے ہماری سنے گا اور نہ صرف ہماری سنے گا بلکہ ہمارے گناہ ماف کر دے گا اور ہمارے ملک کو بحال کر دے گا خدا ہمیں خاک سر بن کر دعا کرنے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ان سے پھرنے کا فضل بخشیں اور ہمارے گناہ ماف کر کے نہ صرف ہمارے ملک کو بلکہ دنیا کے تمام ممالک کو کرونا وارث کی وبا سے رہائی اور بحالی اتا فرمائے یسو کے نام سے آمین